میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے کہ آپ ایک خط جو ہے بڑے زور و شور سے بڑی توجہ سے خوش و خضو سے پڑھے جا رہے ہیں یہ خط لکھا ہے میرے شہر کے مغدوم شاہ میں ہوں چاہ میں ہوں قریشی صاحب میں اب کتنی خوبصورت لکھائی ہے میں باقی مانسے رومن نٹالک ٹائٹی کو ہنڈ رائٹن اچھا میری تو لکھی ہوئی تو یہ سارا دن آپ نے لگایا ہے تین گھنٹے سن تو میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ کو یہ آپ لکھائی سے امپریس ہوئے ہیں یہ جو ٹائٹل انہوں نے اوپر دیا ہے کہیں انیس سو تیہتر کے آئین متفقہ کو آگ نہ لگ جائے بھٹو کے چراغ سے کس سے امپریس کس سے اتنی توجہ کیوں مجھے آتشے گل سے ہے وہ کہیں شمن کو جلانا دے لیکم اختر تھا مشرف صاحب وہ باپ پسند تھا اور سنا کرتے تھے حریدہ خانم صاحبہ کو ملوا کے مجھے دو سپن کے دغا نہ دے تو اس حوالے سے بھی جانا جاتا ہے دیکھو تم خاندی اس خط کے نقاط تو اپنے لگے امپورٹنٹ ہے اس سے پہلے بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے دیکھئے ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شاہ صاحب نے تم نے تو انہیں اپنے اہاں کا مخدوم کہا بھائی صاحب آپ کی شہر داری کے میں احترام کر رہا ہوں میں کوئی نگٹیب بات نہیں کر رہا انہوں نے اپنے آپ کو متعرف کروایا ہے کوٹ لکپت کا یہ کہہ دی ان کو یہ خیال آیا ہوگا یار میری ایڈے مرید نے تو یہ مرشد کو کہتے ہیں کہتے ہیں نمبر 804 اور گانہ شانہ بھی بن گیا لکڈہ کوکا اور یہ وہ میرا تو کچھ نہ ہوا اب ان کا یہ کہ کوٹ لکپت کا کہہ دی ایک نام تو ملتا ہے ایک بکھر ہی پہچان ہوئی آپ حریف کریں کہ ہم ملتان والے کہیں نہ کہیں اپنا رستہ دون لکھے ہیں اس سے پہلی لیکن ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیں ہوا یہ کہ آپ کے بہت عزیز آز جان آریف الوی صاحب وہ آج کل فارے گئے چونکہ تو جب انہوں صدر صاحب اندوالتفیق نہیں کسے جیل جان دی آج وہ لاہور گئے جیل جاتے ہوئے لوگوں پوچھا یہ خیر ہے انہوں نے کہا جی میں لوگوں سے ملنے آئے ہمارے ترلوگ ہیں اور کچھ ایک پیغام ہے اہم جو شاہ محمود قریشی صاحب اس سالے ڈسکاس کر لیں یہ بڑی غور طلب بات ہے اچھا اب وہاں پہ انہوں نے یاسفین راشی صاحبہ کے ساتھ بھی ٹائم گزارا صاحب وہ بڑی بہتر خاتون نجیم آئے شہر کی کینسل پیشنٹ ہوتے بھی ڈیٹیویں ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ وہ بہو ہیں ملک غلام جیلانی صاحب کے جو بہت بڑے بھٹو صاحب کے لائلس سے اور گورنمنٹ ڈسیلیکٹ ہوا کرتے تھے اور مرتے دم تک پی بھی لیے گئے جیالے خوفناک خرطہ وزیر تعلیم تھے پنجاب کے ان کی یہ بہو ٹھیک ہوگی بات اس کے بعد یہ شاہ محمود قریشی صاحب اب یہ کس کا پیغام لے کر گئے یہ پیغام ہوا اور پیغام کے بعد پھر یہ خط لے کر آتے ہیں وہ تیرے ڈاکی ادھا کام کرنا شکر تھا تب نے تیرے آدم عربی صاحب نے اب اس میں پارٹی بچاؤ مہم پر نکلے ہیں بسے نہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس میں انہوں نے بار بار یاد دلایا ہے یعنی بلاول صاحب کو نمبر ون کہ اس کورٹ لکپت جیل کے قیدی نے دیکھو نا کورٹ لکپت جیل کے قیدی یہ نام میں نے نہیں رکھا اپنا ایڈنٹیٹی نکال لیا آپ کی والدہ کے ساتھ من کر جمہوریت کے لیے کام کیا ادھا کیا اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صلفقار علی بھٹو نے صبر اور لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے قوم کو متفقہ اندیا اچھا اٹھارمی ترمیم بھی جو منظور ہوئی اس میں بھی وقت لگا تو اس میں اجلت کیوں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے بلاولت کی نیت پر شک نہیں اور بلاولت کی مساق جمہوریت کے ساتھ کمیٹمنٹ کے حوالے سے آگاہ ہوں لیکن قوم اس آئینی ترمیم کی ٹائمنگ کو شک کی نگاہ سے لیکھ رہی ہے کہ جس حجرت میں کی جا رہی ہے جس طرح کی جا رہی ہے حوالہ تو نے ٹھیک نہیں ہے آپ سیدھی ساتھی بات کیا ہے کیا پی ٹی آئی پی 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 بھائی بھائی اس لیے قوم کہاں سے آئی کوئی پیوز پارٹنی نے اس پر کوئی رسپونس نہیں دیا نہیں شن سے کہایا کہ وہ معافی مانگیں ہو ہو ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلا جواب تو یہ ہوتا ہے لیکن آپ وہ دیکھیں کتنے رشتے اپنے یاد دلائیں موسیقی